ایک معاشرے میں بہترین مرد کی سے قرار دیا جائے اس سوال کا جواب ظاہر ہے ہر شخص اپنے ذوق نکتہ نظر اور سوچ کے مطابق دے گا اہلِ علم و دانش کی نظر میں ہو سکتا ہے اس کا مستحق وہ ہو جس نے علم و دانش کی سنگلاخ وادیوں میں آبلہ پائی کی اور معرفت و حکمت کی بلند و بالا چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا جبکہ مادیت کے متوالوں کی نگاہیں ان افراد پر مرکوز ہو جائیں گی جنہوں نے مال و دولت کی دوڑ میں بہتوں کو پیچھے چھوڑا بینک بیلنس نہ صرف عزیز و اقارب بلکہ انکم ٹیکس والوں کے لیے بھی مرکز توجہ بن جائے اس کے برعکس شہرت و ناموری کو سب کچھ سمجھنے والے یہ خطاب اسے دینا پسند کریں گے جس کا ڈرائنگ روم تمغوں اور انعامات سے برا ہو قریہ اور شہر اس کے پرستاروں کی بھیڑ ملے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ذہن سماجی رہنماؤں کی طرف جائے جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان سب آراء کا علمیہ یہ ہے کہ یہ سب محدودیت کا شکار اور زندگی کی ایک خاص جہت کی آئینہ دار ہیں اس لیے ہو سکتا ہے ان حوالوں سے بہترین سمجھا جانے والا شخص زندگی کے وسیع تناظر میں بدترین ثابت ہو اس سوال کا شاندار اور جامع جواب وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین مرد کے خطاب کا مستحق وہ ہے جس کا سلوک اپنی گھر والی کے ساتھ بہترین ہو بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ازدواجی معاملات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دی گئی لیکن اگر سنجیدگی سے اس حدیث کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بہترین مرد کے انتخاب کے لیے گھر والی کے ساتھ اچھے سلوک سے بہتر کوئی میار نہیں یہ اتنی جامع اور وسیع کسوٹی ہے جس پر کسی کو بھی پرکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی وہ شخص بہترین ہے یا نہیں بعض لوگ بظاہر جیسے نظر آتے ہیں ویسے ہوتے نہیں بلکہ ظاہر کبھی کبھی اتنا پرفریب ہوتا ہے کہ اس سے اچھے خاصے جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ دینداری کا لبادہ اس محارت کے ساتھ اڑتے ہیں کہ لوگ ان کی شرافت کی قسمیں کھاتے ہوئے نہیں ججکتے لیکن ان کی آئلی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پتا چلے گا کہ ظاہری شرافت و دینداری سب گھر سے باہر ہے گھر کے اندر وہ شخص بدتمیز خودگرز اور شقی القلب ہے باہر شرافت و مروت کا دم بننے والا گھر میں انتہائی وحشی ہے اور ہر دن ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کرتا ہے اسے اللہ اور رسول کے احکام اور تعلیمات کی پرواہ ہے اور نہ ہی اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا گھر منور کر کے اسے جنت کا ایک ٹکڑا بنانے کی فکر جہاں اضطراب کی بجائے سکون کا ڈیرہ ہو تنگی کے بجائے فراخی ملے اور کراہت کی تیرگی کی بجائے انسیت کے دیب جل ملاتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ اس حد تک عزت و احترام کا معاملہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوران اتقاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں ملنے آئیں جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتراما انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے تشریف لائے آج ہمیں بھی اپنے معاشرے کو نبوی تعلیمات میں ڈھالنا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے